اسلام علیکم کلاس کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں کافی دوستوں کی اور کافی میرے طالبے لینک کی ریکویسٹ تھی میرے پاس کہ میں نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سی لینگویج کے خاص پوشن آنسر بتایا جائیں تاکہ جس کے ذریعے ہم اپنا پیپر آسان سے آسان بنا لیں اسی طریقے سے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ پورامنگ کے یا سی لینگویج کی یا یہ کپیٹر سائنس انٹر کی جو کلاسی سے وہ صحیح طرح نہیں ہوئی ہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسر سبجیکٹس کی بھی نہیں ہوئی تو اپنے دوستوں کی اپنے سٹوڈنٹس کی اپیل کی اوپر میں نے یہ کلاس کو سوچا کہ ایک ویڈیو کی صورت میں بنایا جائے تاکہ یہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ آنے والے سالوں اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ فائدہ مند رہے اچھا اس میں ایک کام میرے ایک ریکویسٹ یہ کیجئے گا کہ اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے دیجئے گا ویڈیو کو جو بھی مثال کے طور پر کوئی ایک سٹوڈنٹس ساتھ لنک میں ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کر دے اپنے گروپس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ ویڈیو ہماری زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچے گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اصل میں ہمارا کام تو یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح رہنمائی پہنچانا اچھا باتیں کافی ہو گئی ہیں اب ہم اپنی کام پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شوٹ کوشن آنسر ہے وہ کیسے ہون جائے اچھا پیپر کو میں تقریباً دو ویڈیو کے اندر بناوں گا ایک میں صرف تھیوری ہوگی اور ایک میں میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ پہلاں تھیوری کا پیپر دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس what is c language c language کیا ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں جانے گے ایکچلی میں نے کلاس کے اندر بتایا تھا لیکن ٹائم کی تھوڑی مقصود صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ c language کو دیکھتے ہیں ہم google کر لیتے ہیں اس کے پر اگر ہم بات کرتے ہیں c language کی تو یہ c language کے ہمارے پاس ایک سے ایک definition آ جاتی ہے c is a general purpose ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم simple اچھا یہ جو definition میں نے آپ کو بتائیے کیونکہ let us جو اس پوری دنیا consider کر رہی ہوتی ہے تو یہاں سے definition لی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے اگلے سال یہ definition کے ہو سکتا ہے فرق ہو کیونکہ نئے جو authors ہوں وہ آکے جو نہ definition کو change کر دیں مطلب minor سا فرق پڑ جاتا ہے اب یہاں پر کچھ ہے c is a general purpose general purpose procedural computer programming language supporting the structure programming and lexical variable scope and recursions with static types of systems ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم جو ہے c language کو دیکھتے ہیں جرنال purpose programming لے گئی یعنی اس کے اندر ایک نہیں ایک سے زیادہ کام ہو سکتے ہیں procedural ہے one by one اس کے اندر جو ہے interpretations interpretations ہوتی ہیں یعنی ایک کے بعد ایک program چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ support کرتی ہے structure programming کو ٹھیک ہے بقاعدہ ہر program کا ایک structure ہوتا ہے تو اس لیے اس کو structure programming بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے definition آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کی اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور questions ہے what is programming ٹھیک ہے اس کا بھی answer ہمارے پاس اس کو ہم نے copy کیا simple ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ چاہیں تو google پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو google پر لکھ دیا answer اس کے بھی ہے اگر ہم programming کی بات کرتے ہیں تو کمپیٹر کو کمپیٹر پرگرامنگ یہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے کمپیٹر پرگرامنگ سے بارے میں ایک چھوٹی سی difference کمپیٹر پرگرامنگ is a process of designing and the building and executable computer program to accomplish a specific computing result to perform my specific term بہترین قسم کی جو ہے وہ definition لکھی بھی ہے اگر کسی کو کوئی problem ہو کوئی words کا مطلب computer language انگلیش کی بات نہیں کرنا computer language کے اندر کوئی چیز جیسے executable یہ ایک جو ہے computer plus english word ہے تو executable کا مطلب ہے کہ چلانا کسی چیز کو یعنی کہ run ہونا ٹھیک ہو گئی بات اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اگلے questions کی اگر اب questions آ جاتے ہیں programming language کا سی programming الگ چیز ہے اور programming language کا question الگ چیز ہے ہم اسی طریقے سے اس کے اندر آتے ہیں اور اپنا definition اپنی definition لکھتے ہیں یہاں پر بھی آگئی ہے ایک definition اور ایک نیچے بھی آگئی ہے تو نیچے لی دیکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے programming language is a formal language اب کیا ہے comparison set sorry comprising a set of the string data produced the various kinds of machine code output آپ یہاں تک اس کی definition لے سکتے ہیں اس کی یہ definition لے سکتے ہیں میں آپ کو سوال کے انسر ہاتھ کیا دے رہا ہوں اس سے بڑا آپ کے لیے easy ہو جائے گا اسی طریقے سے what is id یہ بڑا important questions ہیں guys integrated development environment ٹھیک ہے اگر ہم what is id کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ویسے سمجھاتے ہوں یہ جو ہم dev plus plus یا کسی اور code block کے پر اپنا code لکھتے ہیں نا c programming اس کو ڈی کہتے ہیں اگر ہم ڈی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے an integrated development environment is a software for building the application that combine the common developer tools into ایک طریقی کا ٹول ہوتا ہے جس کے پر آپ کوئی بھی programming منافض ہیں جس ہم dev plus پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے turbo c پر آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لئے code block ہوتا ہے اس پر بھی کام کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا answer بھی لے سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس computer programming کے جو daily life کے اندر کیا result ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم ذرا کہ ہمارے پاس computer programming کے اس کے daily life کے اندر کیا result ہیں guys ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے لیکن جو ہے یہ فائدہ مند ویڈیو ہے اچھا یہاں پر کیا چیز ہے آپ اس کے جو ہے وہ کیونکہ یہ question گھما پھر ایک پر آتا ہے اس کے اس کو 20% chances ہے کہ یہ آ جاتے ہیں اصل میں covid 19 کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ question کم ہے بہت کم chances ہے لیکن پھر بھی اگر آئے تو آپ اس کو ڈھونڈ لیجئے انسر اور نہ ملے اس کا answer اصل میں daily ہمارے پاس کیا impact ہیں اس کے ہماری daily life کے اوپر اچھا یہ جو ہے یہ question بھی کم آتا ہے what are the difference between c and c language ایک ہزار آپ کو differences مل جائیں گے اس کے اندر جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ جو ہے اس کے differences کو رکھ لیجئے گا actually جو ہے وہ c and کیا نام ہے اس کا c++ اس کو اگر ہم new کر لیں c versus and c++ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ اچھے اس کے رگرڑ آ دیں گے ٹھیک ہے اگر میں simple سی بات کر لوں جو ہمارے پاس c جو ہے نا c language simple language ہے اتنی simple نہیں جتنی جو چیز simple ہوتی ہے اس کی بات کرنا بلکہ ہم جو بات کریں c++ ایک computer programming language کی بات کریں ایک advanced language ہے c language and c++ اس کا ایک طریقے کا advanced version ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اور کیا نام ہے اس کا c جو ہے وہ structure language ہے ٹھیک ہے جبکہ جو c++ ہے وہ ایک پوری development language ہے اس کے پر ایک بڑی پرمانے کے اوپر oriented based program کو ہم done کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ لکھا وہ ہے بہت جو similarities ہیں وہ یہ ہیں اور میرا خیال اٹھی similarities بھی ملتے ہیں differences c can be straight super straight of c یعنی کہ c کا advanced version ہے measure edit functions feature in c++ are object oriented ہاں جی نام ٹھیک ہے یہ ایک طریقے کی object oriented programming ہے اس میں classes بنتی ہیں بقاعدہ ہر ایک object کی class بنتی ہے اور اس کو use کرا جاتا ہے اور آسانا الفاظ میں کہوں تو اس کے اس کا ہر ایک function بنتا ہے اور اس کو call کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے accepting handling جو ہوتی ہے یہ آپ تو کبھی نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ class c کے اندر ہوتے ہیں یہ ایک advanced programming language کا function ہے error کو کس طریقے سے ہم handle کرتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اس چیز کو برحال یہ ہمارے بردس جو ہے وہ answer ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جناب ties of error in c language آپ کو یقیناً یاد ہوگا scientix error logical error اور run time error تین قسم کے error ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر ان کے answer بھی اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ اس کے search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہوں میں پرکتا ہوں اچھا میری speed تھوڑی سی تیز ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں syntax types of error ہم لکھا لیتے ہیں c language آسان ہو جائے گا types of error types of error error in c language in c programming ٹھیک ہے یہاں بہت سارے آگے لیکن مشہور جو ہیں وہ syntax error ہے runtime error ہے logical error ہے ٹھیک ہے ہوگئی بات ٹھیک ہے اگر ہم syntax error کی بات کرتے ہیں تو click کرنے پر نہیں آئے گا ہم یہاں پر چاہ چلے آتے ہیں اور یہاں سے ہم باری بائی بان بائی بان ہم اٹھا لیتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں یہ syntax error definition سے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو پڑھ لیجئے گا سمجھنا آئے تو پوچھ لیجئے گا ویڈیو کا میں مختصر time کر سکتا ہوں اس کے اندر ایک میں syntax کی مثال دیں گی یہ دیکھ لیں کیونکہ اصل میں syntax لکھنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اگر لکھ دیا ایسے تو یہ غلط ہوگی ہے دونوں کے اندر capital i کا فرق ہوتا ہے c is a case sensitive language جس کے اندر چھوٹے i اور بڑے i کا code کا فرق ہے اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہوئے integer میں ایک اور انہوں نے مثال دی بھی ہے syntax کیے دیکھیں اوپر integer declare کیا نہیں ہے اور اس کو initialize کر دیا ہے اس کو value دے دیئے تو یہ غلط ہوگیا اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے غلط طریقہ ہے یہ اس طرح کا syntax error ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوگی بات اور اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اگر ہم run time error کی obviously وہ run time error جو ہوتا ہے وہ so during the program یا running on the program جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ اس کی definition ہے run time error کی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر کے ہمارے پر ہم کیا error اچھا run time error ہوتا ہے ٹھیک ہے floating point value ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا چیز ہے جب اس کو divide کیا ہے two divided by zero تو یقیناً یہ divide کی value کیا ہے floating point کے اندر ہے value تو وہ کہہ رہا ہے بھائی جب آپ نے integer لیا وہ مجھ سے مانگ رہے ہو float value یعنی point والی value اور جو بچے ہماری سی language سمجھتے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں اس error کو actually یہاں پر آپ کو کیا لگانا تھا integer نہیں بلکہ float لگانا تھا float float two divided by zero اسی طریقے سے ہم آپ پر میں لنک error کی بات نہیں کروں لوجیکل error کی بات کروں جو کہ مشہور error ہے لوجیکل error کو آپ یہاں سے ہاں تک دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ important questions بلکل اسی طریقے سے اس لوجیکل error کے اندر آپ کی logic جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے ٹھیک ہوئی بات اس میں کیا چیز دے رہا ہے کہہ رہا ہے volume of sum is 1 کیوں دے رہا ہے اب اس کو پروگرام کو میں سوچ رہا تھا کہ اگلی class میں discuss کروں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ غلطی ہوئی ہے اور ready جو ہے وہ k کی value of 1 کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد i کی value of 1 ٹھیک ہے i کی value of 1 اور i equal 10 کے اور i پلس پلس ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کر دیا k کی value ہاں اب میں نے کیا کر دیا k equal 0 کے اور k پلس پلس کر دیا تو k پلس پلس ہوگا نہیں کیونکہ k کی value already 1 ہے تو k صرف 1 ہی رہے گا کیونکہ sum کے اندر 1 آگیا اچھا k کے اندر کچھ بھی چل رہا ہے لیکن یہاں پر sum کے اندر کیا ہے 1 تو یہ show ہوگا 1 actually یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے i کو لیکن انہوں نے pretend کر دیا کس کو k کو تو یہاں پر یہ لکھا وہ بھی ہے as we put the semi colon after the loop اچھا ایک چیز اور ہے sorry میں اس چیز کے اندر لگ گیا کہ یہ دیکھیں ذرا وہ ان کی بات بلکل صحیح ہے اس نے loop کو چلایا ہی نہیں کیونکہ یہاں پر تو اینا error آگیا ہے 4 کی جو بھی loop لگتی ہے اس کے اندر semi colon لگتا نہیں ہے ٹھیک ہو یہ بات اسی طریقے سے ہم next questions کے اندر آتے ہیں interpreter assembler and compiler guys یہ ویسے class 9 کا questions ہے لیکن ہمارے پاس اس میں ضرور آ جاتا ہے اور اس کا بھی different یہ وہ question ہے جو تین تین نمبر کے ملتے ہیں ٹھیک ہے تین تین نمبر کے ہوتے ہیں غالباً چار نمبر کے question ہوتا ہے میرے خیال سے میں السین سے نکل گیا ہے تو آپ اس کو لکھ دیں انٹر 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 پریٹر انٹر پریٹر ورسیس کمپائلر یہ ہے اور ورسیس اسیمبلر یہ لکھ دیں گے آپ کا آنسر خود ہی جہنا مل جائے گا ٹھیک ہے بہترین اس کی ڈیفرینسیز ہیں یہ آگئے ہیں یہ ہی چھاپ دیں بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہترین آنسر ہے اس کو پہلے بھی میں نے use کیا ہوئے تو آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں پہلا والا جو ہے وہ کمپائلر ہے پھر انٹر پریٹر ہے اور پھر اسیمبلر ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو دوست کو اس کو سمجھنا ہو تو مجھے میسیج کر سکتا ہے ورسیپ پہ مجھ سے کسی بھی سوال کا جواب پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کو reply کروں گا ٹھیک ہے جناب یہاں سے آپ اس کو شاپ سکتے ہیں اسی طریقے سے اب ڈیٹر ٹائپ کس بات آتے ہیں امپورٹن کوششن سے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں سے آپ کا یہ تو نہیں کہہ سکتا 100 out of 100 لگے ہیں کیونکہ پیپر بنانے آلے کے کیا سوچ ہے لیکن انشاءاللہ آپ جب یہ دیکھیں گے پیپر تو مجھے لگے گا کہ ہاں فائدہ ہوا ہے آپ کو what is ڈیٹر ٹائپ in the C language کا ہوتی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا پہلے بھی میں نے پڑھایا ہے ٹھیک ہے چار پانچ قسم کی ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہے چار قسم کی ٹھیک ہے C language کے اندر ہے کون کونسی ہوتی ہے انٹیجر فلوت کریکٹر تین سٹرنگ چار اور ڈبل پانچ سوری پانچ ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بار جسی ڈیٹر ٹائپ سے کی بات کریں تو ہم یہاں پر آسکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں سیکھیں کریکٹر ہے سٹرنگ ہے یہ کچھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈسکس کی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ میں لیبریریاں بھی یوز کرنی ہوتی ہیں تو برحال جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہیں ڈیٹر ٹائپ پر کام کرجئے گا یہ آرڈین کا چارٹ وغیرہ ہاں جی یہ آپ کی بک میں بھی ایویلیبل ہے چارٹ اس کو دیکھنے اچھی طریقے سے پورا ٹیبل اگر آپ ایز اپیس بنا دیں گے ٹیبل آتا ہے اگلا سوال میں نے یہی ڈسکس کرنا تھا ٹھیک ہے یہ سوال بہترین ہے آپ اپنے گوگل پر لکھ کے بھی جانا ہے یہ آنسر مجھے مطلب یہ آنسر دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بیسک ڈیٹر ٹائپس ٹھیک ہوئی باب اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ڈرو ڈا ٹیبل آف سائز این میموری کی کوششن وہ یہ جو بھی ہوا ہے what is algorithm ایکچلی میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس سال اس سوال کو ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وڑی اسٹرین آ سکتا ہے questions اسٹرین کیا ہوتا ہے collections of characters is called اسٹرین اگر ہم بات کریں کہ اسٹرین کیا ہوتا ہے تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں اسٹرین 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 کاریکٹر ٹھیک ہے ایک تگیہ ہو سکتا ہے کالیکشن آف کاریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں ایکشلی ون ڈیمینشن ایرے کاریکٹر کی جس نے ایرے پڑا ہوگا وہ بھی سٹرنگ کو سام سکتا ہے ایکشلی سٹرنگ جو ہے نا وہ کوئی ڈیوٹا ٹائپ نہیں ہے نا سی کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا سپیشل طریقے سے جو نا ڈیوٹا ٹائپ بناتے ہیں with the help of کریکٹر اور with the help of ایرے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو سٹرنگ بناتے ہیں باقی ہم ڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور دوسرا سوال بھی یہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا سی لینگویج کب بنی ٹھیک ہے 1972 کے اندر بنی کس نے بنائے ڈینیش ڈینیش رچیس میں آئے ٹھیک ہے کہاں بنی بیل لیبورٹری کے اندر بیل لیبورٹری وہ لیبورٹری ہے جہاں پر ٹیلی فون وغیرہ ہمارا ایجاد ہوا تھا ٹھیک ہے ایک مشور امریکن لیبورٹری ہے اس کے اندر جو ، how many types of operator in سی language ھاں بھئی یہ جو ہے نا operator والا سوال جو نا یہ رہا ایج نے پہلا ہی نکالا ہوا تھا ٹھیک ہے arithmetic operator plus minus multiply divide relational operator کونسے ہوتے ہیں less than greater than less than equal to greater than equal to اس طریقے سے ہوتے ہیں logical operator ہمارے پاس کونسے ہوتے ہیں انڈ گیٹ اور گیٹ نوڈ گیٹ یہ جو گیٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس چھیک ہیں اور bitwise operator یہ دیکھ رہے ہیں ہم دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کتاب کے اندر نہیں ہیں اور اگر ہم اس پر لکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اپریٹر یہ دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پلس ایسٹریک ڈبل اینڈ ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا ہماری کتاب میں ہے نہیں نا اس کا انسر وغیرہ تو یہ لکھے میں جسے ان گیٹ اور گیٹ نوڈ گیٹ یہ ہائی لیول پہ جا کے جو نا سی لینگویج کو یوز کے جاتا ہے تو وہاں پر یوز جاتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم ہم جو ہے ان گیٹ اور گیٹ نوڈ گیٹ تک تو چاہتے ہیں لیکن یہ تک نہیں جاتے ٹھیک ہے جناب اس طریقے سے کہیں جب ہم آئیسیوں کی پروگرامنگ کرتے ہیں اور کوئی ایسا پروگرام بنا کر سی لینگویج کا ہم آئیسی کے اندر بیلڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پروگرامنگ کی ایفلائیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو برحال یہ آپ کے لئے اس میں اس آئیمنڈ آپریٹر کونسا ہوتا ہے یقین آپ لوگ تو میری بات سن رہے ہیں صرف آپ بتا نہیں سکتے ٹھیک ہے کانڈیشنل آپریٹر جس طرح ایف آ جاتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس کانڈیشنل آپریٹر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کانڈیشنل آپریٹر یا تو یہ کریں یا تو یہ دیکھ کریں ٹھیک ہے انسی لینگیج اب یہ بھی اور آسانی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کی یوزنگ کم ہے اس کے اندر یہ ویریابل ہے ٹھیک ہے یا تو یہ یا تو یہ یا تو یہ ہے ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے اس کی کنڈیشنل ہوتی ہے ایکسپریشن ون کام کرے گی اگر نئی کام کیا جیسے بلکل اس کی طرح کام کیا ہے اگر نئی کام کی ایک ایکسپریشن ون کی ویلیو اس ویریابل کے برابر نہیں ہوتی تو ایکسپریشن ٹو ایکسپریشن ٹو نہیں گا ایکسپریشن ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے اس کے اندر لیکن کیونکہ میں نے سارچنگ کی تھی تو اس میں آ گیا تھا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سپیشل اپریٹر کون سے ہوتے ہیں سی لینگویج کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ویسے اگر کسی نے سیکھ نہیں ہو کیا نامیں سی لینگویج ویسے تو سیکھ چکے ہیں کلاس ختم ہو چکی ہے سی لینگویج سی سپیشل اپریٹر 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 اس سوری سپیلی مستقی ٹھیک ہے رات کا ایک بچ رہا ہے اور آپ کو کلیے ویڈیو بنایا جا رہی ہے اچھا یہ ہمارے پاس کوم آگیا ہے سپیشل اپریٹر اچھا ٹھیک ہویا ٹھیک اینڈ گیٹ کا یوز کر لیا ڈبل ایسٹر یوز کر لیا ٹھیک ہے ڈبل پائنٹ ریوز کر لیا یہ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ سپیشل اپریٹر ہوتے ہیں اس کا بھی کچھ اتنا زیادہ ہے آپ کی کتاب بلکہ ہے ہی نہیں ہے کی کتاب کندر اس کا ذکر وغیرہ اس کو پڑھ لیں گے صرف میں نے دکھایا ہے یہ نہیں آئیں گے سوال اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹائپ سوگ اپریٹر کتنے تو آپ نے بتانے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی لکھنا ہے آپ نے آثمیٹک اپریٹر ریلیشنل اپریٹر لوجیکل اپریٹر اسائیمنٹ اپریٹر بس آپ کی کہانے ختم اس کے علاوہ آپ مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنڈیشنل کو کر دیجئے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہوئی بات کنڈیشنل بھی آپ کی یوز نہیں ہوتی what are step sequence step sequence جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سی لینگویج کے اندر کا آپ نے کوئی یقین اور یاد ہونے چاہیے step sequence یہ important question سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے سیکونس کیا چیز ہوتے ہیں جسے percent جو ہے وہ slash t slash n slash a slash r ہم slash n xr use کر رہے ہوتے ہیں slash t use کر رہے ہیں slash a use کر رہے ہوتے ہیں slash a جو ہوتا ہے وہ beep کے لئے ہوتا ہے beep is a journal indicating ٹھیک ہے slash r carriage return کے لئے ہوتا ہے backslash double slash جو ہوتا ہے وہ backslash کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو use کرتے ہیں کافی بڑی لگ رہا ہے ویڈیو what is variable variable کیا چیز ہوتی ہے small list what is variable sorry ساتھ میں لکھنا پڑے جا in computer in computer in computer in computer ہم کر لی تھی ٹھیک ہے یہ variable کی definition ہے ہم ساف سمجھنا ہوتا ہے تو کوئی بھی box ہوتا ہے جو کسی value کو contain کرتا ہے تو ہم variable بولتا ہے کوئی بھی box کسی value کو contain کرتا ہے اس سے ہم کیا بولتے ہیں variable جیسے ہم نہیں لکھتے integer a equal to 1 اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ جو a is a variable کیونکہ اس نے 1 کو contain کیا ہے یہ ایک value کو contain کیا ہے ٹھیک ہوئی بات اسی طریقے سے ہمارے پاس کے باتا ہے the right way of the variable rule variable rules جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اکثر آپ ہیں ٹھیک ہے how to make the variable variable in c ٹھیک ہے variable rule in c اچھا naming word بھی آجاتے ہیں اور meaningful word بھی آجاتے ہیں keywords بھی آجاتے ہیں what are the keywords printf اس کے nf یہ جو کلاتے ہیں نا یہ keywords کلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی آسکتے ہیں what are the difference between initialization initialization یا initialization یا اور declarations یہ دونوں کا difference آتا ہے یا دونوں میں سے ایک آسکتا ہے initialize کیا ہوتا ہے اور declaration کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے value کو integer a ٹھیک ہے یہ variable declare کر دیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو initialize کرنے کا مطلب یہ ہے a equal one کے اب یہ value کیونکہ value دے دی تو یہ initialize ہوگی ٹھیک ہوئی تو دونوں instrument سمجھ گئیں گے اصل میں میں repeat کر رہا ہوں خالی یہ بات تو آپ کو پتہ ہے اسی طرح local variable اور global variable local variable global variable important question سے آ سکتا ہے theory کے اندر اور یہ ہم نے اس کو ایسے لکھ دیا in the sea language اصل میں میں سمپل سی بات کروں اصل میں کسی نے function پڑے ہیں تو اس کے لئے ثان ہے اور نہیں پڑے تو تھوڑا مشکل ہیں تو میں آپ کو ثان کروں جو within the program کام کرتے ہیں نا variable وہ local variable کلاتے ہیں اور جو out of program کام کرتے ہیں مثال کی طور پر جب ہم function بناتے ہیں تو ایک variable ہم اوپر لکھ دیتے ہیں تو وہ variable ہم نیچے والے function میں بھی recall کروا لیں اور وہی variable ہم اوپر والے میں بھی کروا لیں اصل میں وہ variable کام پر ہوتا ہے جہاں پر hash include ورور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ذرا اور آسان سمجھا جائے پہلے میں global variable کی global variable and local variable پکچرز کے اندر آپ کو آسانی سے چاہت مل جائے کوشش کرتا ہوں ہاں یہ مل جا اب یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے یہ کہاں پر آپ نے ڈسکس کیا ہے یہ ایک global variable بنایا ہے یعنی out of program ہے program یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں بنایا ہے یہاں پر call کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اچھا یہی ویڈیبل اگر program اس کے نیچے بنا کر ادھر call کیا جاتا ہے ویڈیبل کا جو program ہے وہ آپ کا یہ local variable کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ local یہ یہاں پر ہیں ہمارے پاس integer war اور اس کا ہم نے function کے اندر use کیا گیا اچھا اگر یہ جو ہے اوپر بنا وہ ہوگا تو یہ پھر use کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر سہی سمجھ گیا نہیں آرہی کوئی اور اچھا ہمیں کوئی مل جائے تو شاید ہم اس کو سمجھ سکتے ہوں یہ بھی drama والا ہے فلحال یہ global variable ہے دیکھیں function سے باہر مکالا آپ function کے اندر use کر رہے ہیں latest call global اور local variable وہ ہی ہوتا ہے جو normal ہم بنا رہے ہوتا ہوں یہ تصویر دیکھتے ہیں شاید نہیں ہوتا اس میں کچھ اتنی چیز واضح نہیں ہے ٹھیک ہے برحال یہاں پر شاید نہیں جائے یہ ہمارے پار integer total local variable ہے ٹھیک ہے integer total جو ہے local variable اور یہ ہمارے پار integer global جو ہے یہ global variable ہے اب کیا مطلب ہوا include کے نیچے بنایا تو global ہوا اور function سے پہلے بنایا جبکہ ہمارا wide print it ایک function تھا اس کے اندر جسے یہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں wide man wide لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ wide print it print it جو ہے یہ ہمارے نام سے بنایا function ہم کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں normally ہم print wide man wide بناتے ہیں تو اس کے اندر جو variable use وہ local variable یہ دو تین ہیں یہ صرف اس پرگرام کے اندر use ہو سکتا ہے اس پرگرام کے اندر ہی use ہو سکتا ہے جبکہ جو یہ اوپر والا جو global variable یہ کہیں پر بھی آپ use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات کافی ٹائم لے گئے ہمارا یہ آپ لوگ کا ٹائم بھی important what is constant constant کیا چیز ہوتی ہے جو چیز changeable نہ ہو it is called constant how we can find out constant the actual definition پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے کسی variable کو value دے دی it is called constant ٹھیک ہی یہ math کا بھی سوال ہے اور پرگرامنگ کا بھی ہے تو ہم اس میں math میں نہیں ہم پرگرامنگ کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھنا آجائے ٹھیک ہے ہا یہ constant کی ورڈ ہے یہاں پر اگر اس میں آجائے تو آسان ہو جائے گا نہیں دیا ہوگی اس میں constant ورڈ ہے MORE نا ہوسان نا ہوسان اچھ سی 프�ہنسن کو بھی نہیں müکتی یہاں constant 備имо آجہ ículo constant کی کیا ہے value of constant is not change وہی میں نے جو بات کی تھی جبکہ variable جو ہے نا وہ change ہے اب یہ دیکھیں box دیکھیں کہ ایسا box اس کی شکل ایسی بنی کہ اس کے اندر کچھ value رکھے نہیں جا سکتی جبکہ اس کی جو value بنی آنے اوپر سے open ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ value کہاں ڈال سکتے ہیں جب ایکشل صحیح بات تو یہ ہے کہ جب آپ ڈال دینا تو ایک طریقے constant بن جاتا ہے اس کو use کرتے ہیں جب تک use کر رہے ہیں اس کے علاوہ پورا ایک جو نا کیا نام ہے جسے ہم پائی کی ویلیو بنا دیتے ہیں پائی کی ویلیو اوپر ہی globalization کر کے جو ہے نا set کر دیا ہم نے 3.14 تو اب ہم کہیں پر بھی جو پی آئی لکھیں گے نا تو وہاں پر 3.14 آئے گی تو ایکچلی یہ ایک ہم constant ڈکلیئر کر دیا یہاں پر ہم آئے پاس پہ اچھی definition نہیں آرہی constant کیجئے دیکھیں گھر constant کا variable ہم نے بنایا اور مارچا نے ایک variable name اس کے ویلیو ڈیم کر دی ویلیو کیم بھی initialize ایکچلی یہی definition ہوتی ہے اس کی اگر ابھی بھی کوئی confusion ہے تو ضروری سے پوچھ لیے کہ header file کیا اچھی ہوتی ہے header file studio file header file library file تقریبا ایک ہے ایکچلی library file کے اندر ہماری header files رکھی بھی ہوتی ہیں بہت ساری header files کو ہم کس میں رکھتے ہیں library file کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم زیادہ discuss نہیں کرتے ایک دو نام بتا دیتا ہم header file کی studio std io جو ہم شروع میں لکھتے ہیں وہ اور کون ہی ہو وہ ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر what is hash کسی language کے اندر ہوتا ہے نا hash sign actually اس hash sign کو بولتا ہے پری پروسیسر پری پروسیسر پری پروسیسر پری پروسیسر یعنی کسی بھی پروسیس کو پہلے سے ریڈی کرنے والا کلاتا ہے اس کو ہم پروسیسر sign بولتے ہیں باقی اس کی ڈیفرنس مل جائیں گے loop کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھ لیتا ہے loop اور ڈیٹریشن ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سی لینگویج کے اندر کتنے قسم کی loop ہوتی ہے تین قسم کی نورمالی use ہوتی ہے loop وغیرہ ٹھیک ہے جب بھی لوگ کی بات کریں اور ڈیفرنیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ڈیفرنیشن کی ہو جائے گی ہمیں ٹھیک ہے کیا ہے پروسیس is the process computer programming is a process where in a set of instruction or structure are repeated to کب تک repeated is specific number of time جب تک آپ کو جہنا کوئی number specific time دیا جاتا ہے یا پھر کوئی آپ کو condition بتا دی جاتی یہاں تک آپ نے چلنا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو بولا گیا ہے کہ تم نے دس منٹ تک بھاگنا یہ دس منٹ ہے نا یہ condition دے دی ہے ٹھیک ہے شخص کو بولنا تم نے جب تک گیم کھیلنا جب تک تمہارا سو سکور نہیں ہوتا ہی جو سو بتایا ہے یہ آپ کی کیا ہے کنڈیشن ہے یعنی لوگ ہمیشہ آپ کو فائنل ویلیو دینی پڑے گی لوگ کے اندر ٹھیک ہوئی بات یہ لوگ کلاتی ہے سی لینگوز کے اندر کون کونسی لوگ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پر وائل ہوتی ہے دو وائل ہوتی ہے اور فور ہوتی ہے یہ اب جو دو لکھا بار دو ہے سوچ کیس سٹیٹمنٹ سوچ کیس سٹیٹمنٹ کو میں جو ہے اس میں ڈسکس کروں گا پورامنگ کے اندر لیکن یہ بہت کسان ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ایک مثال کے طور پر ایک دبائیں تو آپ کے پاس برگر آجے گا دو دبائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کولٹرنگ آجے گی تین دبائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی بھی فاسفور ڈیٹم آجے گا اس طرح کے پرگرام بھی ہوتی ہے وہ سوچ میں بناتے ہیں سٹیٹر آف سی لینگوز یہ بہت امپورٹنٹ کوششنز ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کا لگے گا کافی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے گئیس اصل میں کیا کر سکتے ہیں سٹیٹر آف سی سپورٹنٹ ڈیفنیشن کو کوئی ایک اچھا تھا یہ نیٹرال ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ پورا ایسے ہی چھاپ دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کتاب میں بنا ہوا ہے وہ بہتہ رہی ہے مجھے اچھا نا لگ رہا ہے اس کے اوپر گلوبلائیزیشن جو کی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں پری پروسیس پروسیس یا پری پروسیسر اور اسٹیٹمنٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیش انکلوڈ سٹوڈیو کو جو ہے وہ یہاں پر آئے گا اس کے نیچے آپ کو جب بھی کوئی گلوبل ویریابل بنانا پڑے گا جو بھی ہماری بات یہ وہ آئے گا مین فنکشن اندر لوکل فنکشن اور پرگرام اسٹیٹمنٹ یعنی کہ پرینٹ ایف اسکین ایف کی جو اسٹیٹمنٹ آئی گئی ہو اور پھر فنکشن بھی کال ہو سکتا ہے اس کو کہتا ہے بوڈی ایک فنکشن آپ کا کلوز ہوگی ہے دوسرا فنکشن اگر آپ نے فنکشن ون بنایا فنکشن ٹو بنایا فنکشن تری جن کو کال آپ نے مین فنکشن میں کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کسی کو نہیں آئی ہوگی اس میں مسئلہ یوں ہے کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادہ سٹیٹی نہیں کر چکے پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے تو ضرور مجھے میسیج کریں میرے نمبر پہ 03130227250 اس پہ وٹسپ کریں اپنا نام دکھتے میں انشاءاللہ سمجھاتھ ہوں گا اچھا what are the format specifier format specifier %d %s %f یاد یہ تلاتے ہمارے پاس format specifier ڈیرمیز کو ڈے گیا ہے ہماری پاس ڈے ٹھیک ڈے ڈھی ٹکی بین 4회 5 ہمارے پاس ڈیوز ہوتے ہیں ڈے ڈھیک ڈیک ایس کو ہم ڈیوز کر لیں گے یہ ایسی طریقے سے لکھ سکتے ہم باچیں اس کی ڈیفریشن دیکھنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں اس کی اچھی سی سی پرامنگ یہ ہے یہ دیکھیں اور بھی دیا ہے آپ نے وہی لکھنی ہے آپ کی کتاب میں یہ ہے ٹھیک ہے کتاب کونسی بات کر رہا ہوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ فیصل شہداد صاحب کی کتاب ہے جو ہم نورمل پڑھتے ہیں تو ہم اس سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جنہاں کافی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی ہے رائٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں انشاءاللہ ہماری بھی کتاب جلدی نارکیٹ میں آئے گی اس فنکشن فنکشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا فنکشن ہمارے پاس اب یہ ایک نیا آٹ لاسٹ شپٹروں کے اندر ہم گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا ان سی لنگی دیکھیں فنکشن کا جو اصل وہ سیمپل میں آپ کو بتا دوں پرپس کیا ہے یہ ڈیفریشن آرڈی لکھی ہوئے ہیں فنکشن ہی تو بیسیکلی سیٹ آف سٹریٹمنٹ ڈیٹ ٹیک انپوٹ جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی انپوٹ لے گا اور پرفارم سم کمپیٹیشن کچھ نہ کچھ اس میں کمپیٹیشن یعنی کیلکلیشن ہوگی انپروڈیوز اور آؤٹپوٹ اس کا کام ضرور آؤٹپوٹ ہونا آؤٹپوٹ کا مطلب یہ ہوسکتا ہے آنسر آپ کو غلط آجے تو اس کا مطلب بھی آؤٹپوٹ آیا ہے آنسر آپ کو نہیں دے رہا یہ بھی ایک آؤٹپوٹ ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ نہیں دے رہا یہ ہی ایک آؤٹپوٹ ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے فنکشن چاہے سی لینگویج میں ہو چاہے کسی بھی لینگویج میں ایون میت میں ہو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کوئی ایک انپوٹ ایک یا ایک سے زیادہ انپوٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ آؤٹپوٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈیٹس کال فنکشن سیمپل آنسر اس کا ٹھیک ہو گئی بات سی کے اندر یہ ہی فنکشن ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایرے بھی ہوتا ہے پوائنٹر آپ کا ہی ضفعہ مس کر دیا گیا ہے پوائنٹر آپ کو نہیں دیں گے پوائنٹر آپ کا چیزت ہے اسپیشل ٹائپس اپ میموری ہوتی ہے ایرے جس کے اندر جو ہے نا آہ سوری آہ سین ٹائپس کی ڈیٹا جو ہے نا ہم ڈیٹلائز کرتے ہیں پوائنٹر این پرگرامنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایرے کی ڈیفنیشن بھی موجود ہے اور یہ بھی ہے آہ پر جس لکھیں an array is a data structure containing a number of data value یعنی ایک جو ہے وہ ایک data structure ہے یعنی اس کے اندر data کو put کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں data کی value رکھی جاتی ہے یہ value رکھ دیئے آپ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ data ہے array ہے ٹھیک ہے ایک بات اور ہے جو اس میں شاید miss نہیں لکھی بلکہ اس میں لکھ دیئے ہیں all of which are of same types تمام یہ تمام جو data ہوگا نا اگر integer کا array بنائے اپنے تک تمام value integer ہوگی چاہے آپ ایک ہزار ایک لاکھ یا ایک value رکھیں اور کریکٹر کا data ہے تو کریکٹر ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھیں ذرا انہوں نے نیچے کیا ہے کریکٹر use کیا اور ساتھ میں کیا کیا float use کیا پھر کریکٹر use کیا پھر نمبر use کیا یعنی انٹیجر use کیا جس کی عدد سے انہوں نے بولا یہ wrong ہے طریقہ ٹھیک ہوئی بات hopefully آپ سمجھ گئیں یہ اوپر array کی definition ہے نیچے یہ ہے ٹھیک ہے اور بنانے کا طریقہ کار بھی آپ یہ اس کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں array کی ٹھیک ہے right way of array یا syntax of array آتا ہے اگر میں لکھوں یہاں پر syntax of array دیکھیں یہ deep learning کا مالے ان کو پتہ نہیں تھا ان کو کیسے پتہ لگا کہ ہم جو ہیں وہ array ڈھونڈ رہا ہے صرف میں نے as by n لکھ کر دونوں نے syntax of array کر دیا ٹھیک ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری computer science کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے deep learning ٹھیک ہے exchange language ایک یہ دیا ہے لیکن میں جو نہیں اس پہ وہ راضی نہیں ہے میں چھا رہا ہوں کہ پورا process ہوں وہ میں جانے ایک چیز دیکھی تھی اگر وہ مل گئی تو اور آسان ہی انٹرنیٹ نہ چلا گیا ہو میرا thread ہیلا ہو رہا ہے اچھا آ رہا ہے اے 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 کوئی چیز نہیں ملی ایک چیز میں نے دیکھی تھی اگر وہ مل جائے تو بہتر ہے دو تین طریقے تھے array بنانے کی شاید یہ ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہے my array is a name of array ٹھیک ہے new integer 5 اس کی جو index ہے وہ 5 ہے یہ 0 to 4 ٹھیک ہے 5 ہوگا یہ ایک array کا value ہے یعنی اس کے اندر array کی initialization اور declaration کروای ہے اوپر جو ہے یہ جو integer سے لے کے اور یہ سامی گولن تک یہ declaration ہے اور یہاں my array 0 سے لے کر اور 25 سے کی initialization کروای ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ کار نیچے دیا ہوا ہے integer my array new integer 5 اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی value لکھ دی ہے ہمیں ہمیں bracket لگا کے ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جو normal use ہوتا ہے my array لکھا اور 1 2 3 4 5 تھی بیسٹ سائنٹیکس ہے یہ ٹھیک ہے یہ تینوں آپ یاد کر لیں اچھی طریقے سے یہ پیپر میں آتا ہے سوال ٹھیک ہے یہ ہو گیا array pointer کو چھوڑ دیں آپ ذرا pointer کا question نہیں آئے گا اگر آتا ہے تو پھر ہم اس کو نیکس ویڈیو کے لے انشاءاللہ discuss کر لیں گے hopefully آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی چیز miss کر دی ہو تو اس کے لیے معذرت میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اچھے سے اچھا response دے ویڈیو کو آگے دوستوں میں share کریں جو لوگ کیونکہ میں آپ کو simply بتاتا ہوں computer information ابھی تک کم تھی لیکن next year آنے والی جو بہت زیادہ scope ہیں کیونکہ اس کا course کو even 9 class کے اندر آپ اس سی language کو put کر دیا گیا ہے 9 اور 10 class کے اندر اب جو course چل رہا ہے اب یہ جو ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے دوہ دار اکیس کی ویڈیو ٹھیک ہے اب آگے جو آئے گا یہ ہی classes وغیرہ ہماری آگے تک جائیں گی اور میری کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں یو ٹیو پر یہ بھی اس بھی میری یو ٹیو پر ڈال لاؤ تو وہ ویڈیوز بھی دیکھیں کونسی programming کے حوالے سے میری ویڈیوز ہیں سر ارسلام کو اجازت دیجئے کوئی کمی پیشی ہو تو اس کیلئے معذرت السلام علیکم ورحمت اللہ